ٹرائل کے دوران خان صاحب سے تفصیلی بات چیت ہوئی خان صاحب کو میں نے اپنا موقف بتایا کہ یہ جو اتجاج ہو رہے ہیں یہ صحیح معنوں میں اتجاج ان کو ہم نہیں کہہ سکتے ہیں اور لفظ لولا لنگڑا اتجاج کا میں نے استعمال کیا ہمارے تمام لیڈرسیپ اس وقت موجود تھی اور میں نے کہا کہ اتجاج کیلئے سٹریٹیجی نہیں تھی اپنے تہیم وزیراعلا خیبر پختنخوالی امین خان نے تنہ تنہا یہ مورکے سر کیے کوششے کی ستر ایسی ہزار لوگوں کو ڈی چوکلایا پنڈی سوابی سنگجانی اور دیگر مقامات پر جلسے جلوس کیے لیکن جو اتجاج کیلئے سٹریٹیجی ہوتی ہے اور سب سے بڑھ کے کہ کیوں کر پاکستانی کو ہم کیسے قائل کریں کہ آپ کا نکلنا ضروری ہے یہ پچاس آزار ایک لاکھ لوگ نکلنے سے شاید ایسے نتائج ہمیں نہیں مل رہے ہیں جب تک کہ پورا پاکستانی آنا چاہے کہ ہم نکلیں اور اس کے لئے ضروری ہے کہ پاکستانیوں کو قائل کریں کہ آپ کے نکلنا کیا معنی رکھتا ہے اور پاکستان کو کیوں ضرورت ہے بہرحال بہت ساری گفت و شنید کے بعد خان صاحب نے کچھ ہدایات دی ہیں جو میرا خیال ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب کے لئے بہتر ہوگا کہ وہ مناسب سمجھیں گے تو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اتجاج کے حوالے سے کچھ فیصلی ہوئے ہیں دوسری بات خان صاحب نے آج میں نے ان سے یہ پوچھا کہ مولانا صاحب کے حوالے سے کیا موقف ہے کیونکہ آئینی ترمیم میں توسات دیا انہوں نے حکومت کا اور اب نہیں آئینی ترمیم بھی آ رہی ہیں اور مولانا صاحب کی تائید کے بغیر تو یہ ممکن ہی نہیں ہے تو اس دوران ہمارے ایک ساتھی نے خان صاحب کو کہا کہ مولانا صاحب کا یہ کرنامہ ہے کہ انہوں نے ملٹری کورٹ جو بن رہے تھے آئین کے تحت سنسیٹ کلاس سمیت وہ ان کی وجہ سے نہ بن سکے جس پہ خان صاحب کا کہنا تھا کہ ملٹری کورٹ سے کوئی مجھے یہ نہ ڈرائیں انہوں نے کہا اگر کوئی مجھے بیجنا چاہتا ہے تو میں ملٹری کورٹ بھی جانے کو تیار ہوں پاکستانیوں کے لئے ہر عظیمت اٹھانے کو تیار ہوں خان صاحب نے پارٹی کے اندرونی معاملات آئیے لفت کے معاملات پر بھی گفت و شنید کی جتنے ورکرز گریفتار ہوئے مارک آئی ان کو خراج تحسین پیش کیا اور ہدایات دی کہ ان کے کیسز میں بارپور دلچسپی لی جائے ساتھ میں خان صاحب کو یہ بھی بتایا گیا کہ یہ جتنے لوگ ہیں گریفتار و شدگان ان کے زمانتوں کے اور ان کے بودھ و باش کے اخراجات جو ہیں وہ علی امین خان برداشت کر رہے ہیں اوورال جو ہیں آج کی میٹنگ جو ہیں وہ اوصلہ افزاد تھی خان صاحب جو ہیں وہ ایک دفعہ پیر کہہ رہے تھے کہ ایک نئے اتجاج یا درنے کی تیاری کرو اب انقریب ہی اس کا فیصلہ پارٹی جو کمیٹی اتجاج کمیٹی بنے گی وہ اس حوالے سے فیصلے کرے گی بہت شکریہ کوئی بات اگر ہے جو اتجاجی کمیٹی بن رہی ہے اس میں چونکہ میں کسی اور کمیٹی میں تو ہوں ہی نہیں نہ مجھے پارٹی کے معاملات کا کوئی علم رہتا ہے اور آج خان صاحب نے کہا بھی تو میں نے کہا میں چونکہ بہت سارے کمیٹیز میں کسی بھی کمیٹی میں نہیں ہوں تو میں اتجاج کمیٹی کا حصہ ہوں گا اور ہم چند ٹیئر کی لیڈرشپ ہوگی یعنی پہلے کون نکالے گا ایک گریفتار ہوتا ہے تو دوسرا کون ہوگا تیسرا کون ہوگا ہم بڑی سٹیٹیگی سے جو ورکر گریفتار ہوں گے ان کو فوکل پرسن بتائیں گے کیا طریقہ کار ہوگا سر دیے بھی آ رہی ہے لہذا موسم کے عصاب سے جو ہیں تیاری کریں گے نہیں بانی پی ٹی آئی جو ہیں وہ تو عصد قیصر صاحب جو مشورہ دیتے ہیں مجھے بھی انہوں نے دیا ہے باقی میری ذاتی رائے علاہ دائیں سبھیہ